فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَوْرَائِقُ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے پیدا کی ہیں سات راستے بنائیں یہ سات راستے کیا ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سات آسمان ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ سیون لیئرس ہوں جو فضا میں ہیں سات تہیں جن کو زونس کہا جاتا ہے اوزونس وغیرہ سات زونس ہوں یہ مراد ہوں یا ہو سکتا ہے کہ یہ سات راستے وہ ہوں جن راستوں سے روحیں اوپر جاتی ہیں اور یہ سات راستے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہی سات راستوں سے فرشتے زمین میں آتے ہیں اور انہی راستوں سے جاتے ہیں تو سات اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوں وہ جنت کے وارث پھر اس کے بعد سات تخلیق کے مدارج بہن کیے گئے پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے اوپر سات راستے سات راستے ہیں سات راستے جن سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات جسمانیہ کا انتظام کرنا ضروری ہے اس کی جسمانی ضرورت کا انتظام اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین سے غلے ہو گئے غلوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پھلوں کا ذکر فرمایا ہے پھل پھلوں میں خصوصی طور پر خجور انگور عربی میں جسے نقل کہا جاتا ہے جسے ہم خجور کہتے ہیں اور جسے ہم انگور کہتے ہیں اسے عربی میں اینب کہا جاتا ہے جس کی جمعہ آنا باتی ہے فردود کا تذکرہ کیا گیا وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنَعَمِ الْعِبْرَةِ جانوروں میں تمہارے لئے عبرت ہے یعنی یہ تمہاری جسمانی غزائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے جسم کو باقی رکھنے کے لئے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں چلو جسمانی ضروریات کا انتظام ہو گیا اب انسان کی روحانی ضروریات کا بھی انتظام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَالَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحَنِ الْا قَوْمِ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے صرف تمہاری ضروریات جسمانیہ ہی کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ تمہاری روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام کر دیا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے جنت کا راستہ بتانے کے لئے صحیح اور غلط کیا ہے وہ بتانے کے لئے ہم نے تمہاری طرف رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ قائم فرمایا رسول اپنے اپنے وقت پر تمہارے درمیان آتے رہے ساتھ ساتھ ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے کتابیں نازل فرمائیں تو جہاں ہم نے تمہارے جسم کی ضروریات کا خیال لکھا وہاں ہی ہم نے تمہاری روح کی ضروریات کا بھی خیال لکھا اور پھر جب نو علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا ذکر فرمایا پھر تمام لوگوں کے ڈوبنے کا ذکر فرمایا وہاں ایک آیت کریمہ ہے فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَوْ مَمَّاكَ فِي الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْجَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے حمد بیان کیجئے ہم جب سواری پر بیٹھیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب ہم سواری پر بیٹھیں تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کیا تین مرتبہ اللہ اکبر بولیں اب جیسے آپ کو سائیکل پر بیٹھنا ہے آپ کو موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے کار میں بیٹھنا ہے بس میں بیٹھنا ہے کسی بھی سواری پر آپ کو بیٹھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے تین مرتبہ اللہ اکبر بولئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد پڑھئے اس کے بعد آپ بیڑھیں بادہو اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل بہت پر ایک بڑی پیاری دلیل ذکر فرمائی ہے فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو زمین میں بو دیا ہے اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان بیچ جب کھیت میں ڈالتا ہے اور بیچ ڈالنے کے بعد کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کھیتی کو کھیتی ہی میں چھوڑ دیتا ہے نہیں بلکہ کھیتی کے پکنے کے بعد کھیتی کو کاٹ کر کے اپنے گھر پر لے جاتا ہے کھیت میں نہیں چھوڑتا ایسے یہ زمین کھیت ہے اور میں نے اے انسانوں اس زمین میں تمہیں بو دیا ہے اب ہم تم کو یہی نہیں چھوڑ دیں گے اس لئے کی کاشتکار جب کوئی چیز کھیت کے اندر بوتا ہے تو وہی نہیں چھوڑ دیتا پکنے کے بعد کٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے کر کے اپنے گھر لے جائیں گے کتنی پیاری دلیلیں نفسیاتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں مشاہداتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسان کھیت میں فصل کو نہیں چھوڑتا کٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے ایسے ہی یہ زمین ہے میں نے اس زمین میں تم کو بو دیا ہے ایک وقت متعین کے بعد کٹ کر ہم لے جائیں گے اور کہاں لے جائیں گے دوسرے عالم میں لے جائیں گے جیسے کاشتکار جو ہوتا ہے کھیت سے کٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے دوسرے عالم میں لے جاتا ہے ایسے ہی ہم یہاں سے تمہیں اپنے پاس جمع کریں گے وَعِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس کے بعد نیک لوگوں کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اپنے رب کے خوف سے وہ کامتے رہتے ہیں پہلی صفت تو یہ دوسری صفت وَالَّذِينَهُمْ بِآیَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں دو وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ لَا رَبِّهِمْ رَاجَعُونَ اور اللہ جو انہیں دیتا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر ریا نہ ہو نمود نہ ہو نمائش نہ ہو اور اللہ ہمارے اس خیر خیرات کو خیر خیرات کو پسند نہ کرے قبول نہ کرے یہ چار صفتیں ان کے بیان کی گئیں اچھے لوگوں کی اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگ بلکل اس کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْدُونِ ذَلِقِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بلکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں مثلا انہیں کھیل سے دلچسپی ہے نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے رات بر فلمیں دیکھنا ان کی عادت ہے فلمیں دیکھ کر کے سو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑتے تحجید تو در کی نار اچھے لوگ کیا کرتے ہیں رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تحجید کی نماز پڑتے ہیں صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ تو رات بر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں بیٹے رہتے ہیں کہرم کھیلتے رہتے ہیں پروگرامز وغیرہ دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں اسی طریقے سے کبھی میچ ہونے لگے تو اس میچ میں نمازوں تک کو بھول جاتے ہیں روزے تک کا خیال نہیں رکھتے عامالِ صالحہ کا خیال نہیں رکھتے تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو کھیل سے دلچسپی ہے نمازوں سے نہیں رات بر فلمیں دیکھیں گے صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تحجید تو در کنر اسی طریقے سے انہیں دلچسپی ہے دیگر آستانوں سے مسجدوں سے ان کو نفرت ہے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں بلکہ ان کا دل درگاہوں میں لٹکا رہتا ہے ان کا یعقیدہ ہے کہ مسجد میں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ملتا ہے تو ان درگاہوں کے وسیلے سے مسجد کو چھوڑ کر کے ان کا دل درگاہوں اور آستانوں میں لٹکا رہتا ہے اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ یہ دیگر جگہوں پر بے تہاشا خرچ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں تبزیر کرتے ہیں لیکن جب حقوق العباد ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں دس روپے ان کی جیب سے نہیں نکلتا ہے بہن غریب ہے بھائی پریشہ حال ہے کوئی رشتے دار مفلس ہے اس کی مفلسی کا اس کی غریبی کا اس کی کمزوری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اسراف اور تبزیر میں غلط جگہوں پر روپے پھینکتا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے یہ روزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے نیکی ان کے ہاں کیا ہے شربتوں کی سبیل لگانا محرم میں غیر اللہ کے نم نظروں نیاز کرنا یہ آمال ہیں ان کے فرمایا گیا یہ آمال مشرکوں کے ہیں یہ آمال میرے اچھے بندوں کے نہیں ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا رسولوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے تمام رسولوں ایک بات دھیان میں رکھ لو کلو من الطیبات پاک روزی کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو دیکھیں یہاں پاک روزی کا تذکرہ پہلے ہے اور بعد میں عمل صالح کا تذکرہ ہے یعنی کوئی آدمی اگر پاک روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا کوئی بھی عمل اس وقت تک اندلہ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی حلال رسک استعمال نہ کرے دیکھیں پہلے کلو من الطیبات پاک روزی کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو یعنی اگر کوئی آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کے روزے قبول نہیں ہوتی اس کو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی عبادتوں کی قبولیت کے لئے عامال کے صالح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی پاک غزہ استعمال کرے اور یہ خطاب رسولوں کے واسطے سے ہمیں دیا گیا ہے اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی گئی وَجْعَلْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آئِتًا وَآَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَتٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے گہوارے ہی سے بات کرتے تھے حکومت کے بڑے لوگوں کو اس بچے سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا یہودیوں کو کہ ہو سکتا یہ بچہ نبی بنایا جائے پھر ہمارے اوپر کچھ قوانین فرض کیے جائیں اس کو ختم کر دو حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ اس تعلق سے ڈاؤٹ ہوا کچھ شک ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مقام رملہ چلی گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ رملہ کے لئے لفظ ربوہ استعمال فرمائے ایک اونچی جگہ وہاں بارہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے اس جگہ کی دو صفتیں بیان فرمائی ذات قرار و معین قرار والی جگہ اور چشمے کی جگہ یعنی وہاں پانی بھی افرات اور جائے قرار یعنی وہاں کھانے کی تمام چیزیں مہیا تھیں اگر کھانے کی تمام چیزیں مہیا نہ ہوں کسی جگہ کو کسی جگہ پر تو اسے جائے قرار کہا ہی نہیں جا سکتا تو ایک تو وہ ذاتہ قرار تھا کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں وہاں اور دوسرے معین وہاں چشمہ بھی تھا پانی پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی پانی کی بھی تکلیف نہیں کھانے کی بھی تکلیف نہیں جگہ اللہ تعالی نے بتایا ایک بلند تیلا ربوہ جسے کہتے ہیں وہاں پر وہ رہتی تھی اور تقریباً بارہ سال تک اپنے اس بچے کو لے کر کے رہیں یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو گئے یہودیوں کا عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلوب ہو گئے انہیں سولی دے دی گئی لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ مقتول ہوئے نہ مسلوب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر ہیں یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی طرح عجمہ سے بھی ثابت ہے مگر مرزا خلامہ محمد قادیانی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وہ کشمیر کے ایک مقام سری نگر کے محلہ خانیار کے اندر تھے وہیں پر ان کی موت ہوئی اور ایک قبر جس کو یوز آصف کی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ درحقیقت حضرت سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قبر ہے اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن میں ربوہ کہا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی مقام ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ساتھ ایک اور قبر ہونی چاہیے حضرت مریم کی اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَمْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتًا وَآَوَيْنَاهُمَا اِلَىٰ رَبُوَا ہم نے دونوں کو وہاں ٹھہر آیا ماں اور بیٹے دونوں کو تو وہاں کم سے کم دو قبریں ہونی چاہیے ایک ہی قبر وہاں موجود ہے یہ دوسری قبر کہاں گئی بیٹے کی قبر موجود ہے ماں کی قبر کہاں ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جس بے بنیاد اور جھوٹے الہام کے تحت اس نے یہ بات کہی ہے وہ الہام ہی سرے سے بے بنیاد ہے وہ بات ہی سرے سے بے بنیاد ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعْهُمْ مِنْ إِلَاهٍ اِلَذْ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا اپنا عیسائیوں کی تردید میں بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹے کا سارا تو کمزور لوگ لیتے میں تو قوی ہوں اور اپنی توحید کی دلیل آگے یوں دی وَمَا كَانَ مَعْهُمْ مِنْ إِلَاهٍ اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ معبود بھی نہیں کیوں اگر ایسا ہوتا تو دوسرا کوئی معبود ہوتا تو استحالہ بتایا گیا کہ اگر دوسرا کوئی معبود ہوتا تو یہ ہوتا اِذَا لَذَحَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ تو معبود ہونے کی بنا پر کچھ لوگوں کو وہ پیدا کرتا اور دوسرا معبود کچھ لوگوں کو پیدا کرتا اس لیے کچھ مخلوقات ایک معبود کے ساتھ ہو جاتی اور کچھ مخلوقات دوسرے معبود کے ساتھ ہو جاتی اور پھر ایک معبود اپنے مخلوقات کو لے کر کے دوسرے معبود کے مخلوقات کے اوپر دھاوا بول دیتا اور اس طرح دونوں معبود اپس میں لڑتے رہتے اور اس لڑائی کے اندر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اپنی جگہ قائم ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی معبود ہے اپنی وحدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ تعلیم دی گئے کہ ہمیشہ حمزات شیطان سے اللہ کی پناہ چاہ کرو وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيْعَطِينَ حمزہ کسے بولتے معلوم ہے حمز حمز کہتے ہیں شیطان کے چونک کو شیطان اسے چونک مارتا ہے خیال میں چونک مارتا ہے دل میں چونک مارتا ہے اور حمز کا ایک مطلب وہ تب پیچھے سے آواز دیتا ہے آدمی مڑ کر کے دیکھے تو شیطان کے حمز سے بچو اسی طرح کان میں پھوکتا ہے تو اس کے نفخ سے بچو کبھی زور سے پھوکتا ہے اور کبھی دھیرے سے پھوکتا ہے تو نفخ سے بھی بچو اس کے اور نفس سے بھی بچو اور ساتھ ساتھ اس کے چونک سے بھی بچو یہ چونک کیسے مارتا ہے محلوم ہے آپ نے کسی آدمی کو کچھ دینا چاہا تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا یہ خرچ کرنا زائے ہو جائے اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور انسان ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے ریا اور نمود اوجود میں آتا ہے اور اس کا اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا بلکل زائے ہو جاتا ہے ایسے ہی دو آدمیوں سے جھکڑا ہو گیا اس وقت آپ کچھ نہیں بولے اب آ کر کے چونک مارتا ہے آپ کے دماغ کو ارے تو خاموش رہ گیا تجھے تو قوت حاصلتی طاقت حاصلتی تجھے تو بتلا لینا تھا انتقام لینا تھا اس طرح اسے انتقام کے اوپر اُبھارتا ہے بدلے کے اوپر اُبھارتا ہے اللہ فرماتا ہے جب اس طریقے سے شیطان چونک مارنے لگے تو اللہ سے اس کے اس ہمزے کی حمزات کی پناہ چاہ لیا کرو وَقُلْ رُبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيْعَاتِينَ اور جانتے ہیں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ سور فاتحہ سے پہلے ہی سور فاتحہ سے پہلے ہی سنہ کے بعد اور سور فاتحہ سے پہلے اس کے اس چونک سے اس کی اس بھونک سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر تقبیر تحریمہ کہہ کر کہ آپ نے سینے پر نیت باندھ لی ہاتھ باندھ لی اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے تقبیر تحریمہ پھر آپ نے ہاتھ باندھ لی اب اگلا مرحلہ سنہ پڑھئے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا اللہم مقصر خطایا بالمائی والثلج والبرد ہو گیا اگلا مرحلہ اب اگلا مرحلہ سنہ کے بعد اوز باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفسہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا جی سنہ کے درمیان اور سور فاتحہ کے درمیان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہ لیا کریں شیطان کے حمز سے نفق سے اور نفس سے یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یہ یاد کر لیجئے اگر اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے وہ بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں پہلے کیا پڑھنا چاہیے اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے پھر سور فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے دیکھئے میں نے بتا دیا ہے اس کو یاد کر لیجئے کچھ زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہے اس کو اچھی طریقے سے حفظ کر لیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں بس اپنے بدن کی آرائش کرتے رہتے ہیں باڈی بناتے رہتے ہیں اور چہرے کی تضعین کرتے رہتے ہیں سمارتے رہتے ہیں تھوڑی سی جھرنیاں آ جائے تو پلاسٹک سرجری کر لیتے ہیں تاکہ اپنے چہرے کے حسن کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں در حقیقت یہ کام زیادہ تر ہیرو اور ہیروینیں کرتی ہیں اور اپنے اس حسن سے عوام کو لبھانا مقصود ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ حسن اس کا کیا حال ہوگا جہنم میں آنے کے بعد یہیں بتائے دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے تلفہ اجوہم تلفہ اجوہم النار وہم فیہ کالحون یہ جس کی تضعین اور آرائش کر کے عوام کو لبھاتے رہتے ہیں اس چہرے کا حال کیا ہوگا معلوم ہے وجہ مانی چہرہ جمع اجوہ تلفہ اجوہم النار وہم فیہ کالحون آگ جو ہے اسی چہرے کو بار بار آ کر کے جھل سائے گی یعنی the fire will burn the faces the fire will scorch the faces the fire will smear the faces آ کر کے چہرے ہی کو جھل سائے گی اسی چہرے کے در یہ تو عوام کو گم رہی میں مقتلع کرتا تھا بار بار آگ آ کر کے چہرے کو جھل سائے گی اور جس چہرے کی خوبصورتی کی بنا پر وہ عوام کا دل محل لیتے تھے اللہ فرما رہا ہے یہ چہرہ جانتے ہیں کیسا ہو جائے گا disfigured ہو جائے گا figure کا دھیان رکھتے ہیں disfigured ہو جائے گا کالح کا این ترجمہ انگریزی کے اندر disfigured ہوتا ہے قرآن کے جو انگریزی تراجم کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا disfigured the fire will burn the faces the fire will scorch the faces اور وہ لوگ وہاں پر disfigured ہوں گے یعنی آپ figure بنا رہے ہیں وہ disfigured ہو جائے گا تمہارے چہرے بھی گھر دیے جائیں گے اس کے بعد سورہ مومنون کا اختتام اس آیت کے اوپر ہوتا ہے اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما گویا یہاں دو باتیں فرمائی گی بخش دے بخش دینے کا مطلب کیا ہم لوگ مغفرت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بخش دینا حالانکہ مغفرت کا ترجمہ ہوتا ہے چھپا دینا آدمی سے گناہ ہو گیا اے اللہ گناہ کو چھپا دے کیوں اس لئے کہ قیامت کے دن یہ گناہ سب کے سامنے آ گیا تو آدمی نظر نہیں اٹھا سکے گا اور آخرت کی رسوائی یہ بڑی خطرناک رسوائی ہے دنیا کی رسوائی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو چند آدمی جان لیں گے نا اس برائی کو وہاں تو اولین اور آخرین سب جان لیں گے اری انہیں گناہوں کے اندر یہ آدمی مبتلا تو اے اللہ قیامت میں مجھے رسوہ مت کرنا میرے گناہوں کو چھپا لینا غفرہ کا مطلب چھپا لینا اسی وجہ سے عربی میں مغفر آتا ہے مغفر خود کو بولتے خود وہ جو ٹوپ ہوتا تھا لوہے کا ہیلمیٹ جس کو بولتے جسے سر محفوظ رہتا ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح چھپا لینا جیسے مغفر خود سر کو چھپا لیتا ہے جیسے ہیلمیٹ سر کو چھپا لیتا ہے تاکہ آخرت کے اندر میرے رسوائی نہ ہو اور اس کے بعد فرمایا گیا میرے اوپر رحم فرما یہ مغفرت کیا ہے اور رحمت کیا ہے ایک منزل سلبی ایک منزل ایجاوی ہے مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے گناہوں کو چھپا لیا اور رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ اسے آمال صالحہ کی توفیق دے گا آدمی آمال صالحہ کے میدان میں آگے نکل جائے گا تو اللہ اسے مغفرت کی بھی دعا مانگو اور رحمت کی بھی دعا مانگو اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے پہلی آیت ہے دیکھو پورے قرآن میں کسی بھی سورت کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ہے یہ سورہ نور کی خصوصیت ہے فرمایا گیا یہ سورت جو ہم نے نازل کیا ہم نے فرض کر دی ہے تمہارے اوپر کیا مطلب یعنی اس سورہ کریمہ کو تمام کے تمام مسلمان غور سے پڑھیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خاص طور سے اس میں عورتوں کے تعلق سے احکامات دیے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان لڑکی کو ہر مسلمان عورت کو جوان یا بوڑی سب کو چاہیے کہ برابر اس سورہ کریمہ کے تلاوت کرتے رہیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے اس سورہ کریمہ کو پڑھیں اس سورہ کو فرض کیا گیا ہے یہ سورہ کریمہ ہم نے فرض کر دی ہے فرضیت کے کیا مطلب ہے یعنی اس کے اندر جتنے حدود اور احکام بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں نافذ کر رہے ہیں ان احکام کے اندر خودکار بند رہے ہیں کہ ہر گھر ان تمام اصولوں کا پابندو جو اصول اس سورہ کریمہ میں بیان کیا جا رہے ہیں ان احکام کی پابندی کریں جو احکام اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ ذابطے ہمیشہ پیشے نظر رہے ہیں جو ذاباوت اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں پہلے یہ فرمایا گیا کہ زانی اور زانیا ایسے ہیں کہ ایک زانی کا نکاح ایک زانیا ہی سے ہو سکتا ہے ایک مرد زینہکار ہے فورنیکیٹر ہے ایک عورت بھی زانیا ہے اب کیا کیا جائے دونوں کی شادی کرا دی ہے یعنی زینہ اتنا برا عمل ہے کہ کسی افت ماب لڑکی سے اس لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو شرک کی قصص ذکر فرمایا شرک میں اور زینہ میں بڑی حد تک مشابہت ہے اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اگر دوسری کی جنسی خواہش کو پوری کرتی ہے تو سمجھو یہ اپنے شوہر کی وفادار نہیں رہی ایسے ہی مشرک ہوتا ہے کہ دیکھو شوہر اپنی بیوی کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غیر کے در پہ چلی جاتی ہے ایسے ہی مشرک کو دیکھو کہ اللہ ہی سب کچھ اسے عطا کرتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کے لئے غیر کے در پہ چلا جاتا ہے تو زینہ میں اور شرک میں بڑی حد تک مشابہت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زینہ اور شرک کو دونوں کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شادی شدہ ایک لڑکے نے ایک بے شادی شدہ لڑکی سے زنا کیا دونوں کو پر حج جاری کی گئی اور پھر یہ مسالہ ہے اس تعلق سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دیا جائے اور نہیں تو سوکوڑے لگا جائے اور اگر وہ کسی محسنہ عورت کے اوپر پاک دامن عورت کے اوپر تحمت لگاتا ہے اور وہ لڑکی ویسی نہیں ہے وہ عورت ویسی نہیں ہے تو حد قضف لگایا جائے اسی کوڑے اسی کوڑے لگایا جائے اس آیت کریمہ بلکہ سورہ کریمہ کے تعلق سے ایک خاص بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی آیت سے لے کر کہ چھبیس آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر برائی پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے پہلی آیت سے لے کر چھبیس آیت تک چھبیس میں آیت تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر اگر برائی پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے اور پھر ستائیسویں آیت سے ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کو پیش نظر رکھا جائے تو مسلم سوسائٹی کے اندر برائی پیدا ہی نہیں ہوں گی یہ دیکھیں زانی شادی شدہ ہے تو سنگ سار کر دیا جائے بے شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں اگر کسی بے قصور اور پاک دامل لڑکی کے اوپر کوئی تحمت لگا تو اسی کوڑے لگائے جائیں حد قضف کے اسی طریقے سے کوئی اپنی بیوی کو پر تحمت لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے تو لیان کا حکم ہے لیان کرائے جائے اور درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے لئے دس آیتیں نازل ہوئیں یہ عبداللہ ابن عبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے اس جنگ کے لشکر میں یہ بھی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی حاجت سے چلی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ وہ محمل میں موجود ہے قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے وہاں بیٹھ گئیں ایک صحابی تھے صفان ابن موتل سولم ہی انہوں نے دیکھا ارہی انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم یہی رہ گئی انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اونٹ بٹھا رہے کے بعد انہیں محمل میں سوار کر آیا اور اگلے پڑا کوئی اوپر لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے کہ اللہ کے رسول یہ تو چھوڑ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے محمل میں نہیں تھی اس سے یہ پتا جلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے نہیں تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کیسے آ جاتے وہ بھی محبوب بیوی کو چھوڑ کر کے اور بات میں اسی کو بات میں بات کا بطنگر بنا لیا گیا اس کو منافقین کی طرف سے زنہ کا الزام لگایا گیا ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے دس آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں نازل فرمائی اس کے بعد یہ فرمایا گیا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشِعَ الْفَاحِجْتُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو لوگ فہش پھیلاتے ہیں مسلم معاشرے کے اندر وہ یہ جان لیں کہ ان کے لئے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے آج دیکھئے کس طرح فہاشی پھیلائی جا رہی ہے اخبارات نکلتے ہیں اس پر بھی اُریہ تصویریں ہوتی ہیں مخرب اخلاق لیٹریچرز شائع کیے جاتے ہیں ننگی فلمیں ریلیس کی جاتی ہیں آرڈ کے نام پہ کلچر کے نام پہ موسیقی کے نام پہ ٹی وی کیبل کے ذریعے تفریحی پروگراموں کے نام پہ یہ فہاشی اور یہ اُریہانی پھیلائی جا رہی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کر لیں گے اور اپنی حرکت سے باز نہیں آ جائیں گے تو انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا ان کے لئے دنیا میں بھی عذابِ علیم ہے اور آخرت میں بھی عذابِ علیم ہے اس کے بعد تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اصول یہ زوابط پیش نظر رکھو تو مسلم معاشرے کے اندر مسلم سوسائیٹی کے اندر برائی پھیلے ہی نہ کیسے پہلے کیا تھا ایک عرب جب دوسرے عرب کہاں جاتا تھا دوست کہاں جاتا تھا تو سباہ الخیر مسال خیر گوڈ مورننگ یا ایسی طریقے سے گوڈ ایوننگ کہتا وہاں ڈائریک گھر میں گھزا چلا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیکھا کہ اس سے دوسرے آدمی کے پریویسی متاثر ہوتی ہے حکم لگا دیا یا ایوہ اللہین آمنوا لا تدخلوا بویتن غیر بویتکم حتی تستانیسوا تسلموا على حالیہ اے ایمان والا جب دوسرے کوئی گھر میں جاؤ تو ڈائریک گھس مت جاؤ داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ اگر کسی کے دروازے پر گئے ہو اور کھڑکی کھلی ہوئے تو کھڑکی میں سے مت جھانکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا تھا اور خجرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر کے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا تو اس کے آنکھیں پھوڑ دیتا بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑکی میں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں منع کیا گیا ہے یا تو پیٹ پھیر لیجئے یا پھر وہاں سے ہٹ آئیے اس سے انسان کی جہاں آپ گئے ہیں اس کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے پہلے آپ جب پہنچے ہیں قرآن حکم تعلیم دے رہا ہے پہلے سلام کیجئے نوک کیجئے دروازہ سلام کیجئے السلام علیکم جواب نہ آئے پھر کیجئے السلام علیکم پھر جواب نہ آجائے تیسری مرتبہ سلام علیکم تیسری مرتبہ سلام علیکم کہنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو آپ چلے جائیے ابو دعود میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبادہ کے ہاں ہے سعید بن عبادہ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر پہنچ کر کے کہا السلام علیکم آواز نہیں آئی آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم آواز نہیں آئی آپ نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم آواز نہیں آئی تو آپ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے سعید بن عبادہ نے بڑاق سے دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفکے کہا اللہ کے حصول میں سن رہا تھا آپ کی آواز میں یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے لئے السلام علیکم السلام علیکم باہر باہر میرے لئے دعا کرتے رہے اللہ کرسو میں آپ کی آواز سننا تھا اب آپ جانے لگے تو میں باہر نکلا میں آپ کی آواز سننا تھا اس سے پتا چلا کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو السلام علیکم کہیں صاحب خانہ سلام کا جواب دے اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ واپس چلے آئیں اندر سے آواز آئے کون وہ بولے میں میں کیا حدیث میں آئے آدمی اپنا نام بتائے اپنا تعریف کرائے میں میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو استیزان کا طریقہ بتایا کہ کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا جائے کہا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو یہ بولو السلام علیکم اے دخل عمر اسلام علیکم کیا عمر داخل ہو سکتا ہے یعنی پہلے اسلام علیکم بولو اس کے بعد یہ بولو میرا نام عمر ہے میرا فلا نام ہے کیا میں اندر آسکتا ہوں نام بتانے کے بعد میں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا نام بتائیے اپنا تعریف کرائیے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا آلی جو کیا میں گھج جاؤں کیا گھج جاؤں بولتا ہے آلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استیزان کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجادت کیسے لی جاتی ہے اس کو ذرا سمجھاؤ اس کو اسلامی آداب سکھاؤ اس کو اسلامی آداب معلوم نہیں آلی جو بولتے کیا میں گھج جاؤں تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے جب کسی کے گھر جائیں آپ تو پردے کا پورا خیال لکھیں تو بے حیائی پر بڑی حد تک قدگن لگ جائے گی اچھا اس کے بعد یہ حکم دیا گیا مومن مردوں کو کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں دیکھیں بے حیائی پر ایک اور رکاوٹ لگ گئی اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی بولیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے آدمی جب چلے تو نیچے دیکھتے ہوئے چلے کسی نے کہا نہیں ہے نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ اب کیا کرے نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ اب نیچے دیکھتے جا رہے ہیں آگے سے موٹر سائیکل والے نے آپ کو ٹھونک دیا تو کیا ہوگا اچھا اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ ہے کیسی کیسی صورتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو یہاں نیچے دیکھ کر چلنے کے لئے کہا گیا ہے چلتے رہیے آپ کوئی عورت نظر آئی ایک نظر پڑھ گئی معاف ہے اب اسے گھورتے مت بیٹھو یہ حکم ہے گھورتے مت بیٹھو یہی حکم مردوں کو بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کو بھی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نگاہیں نہیں جی کر کے چلتے رو عورت پر نظر پڑھے دوسری نظر مت ڈالی ہے شہوت کی نظر سے اس کو مت دیکھئے یہ حکم ہے مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا دیکھیں یہ تیسری پابندی لگ گئی بےہائی کی اشارت کے اوپر اس کے بعد مسئلہ بتایا جا رہا ہے ایک ہے سطر ایک ہے ہجاب سطر کے احکام الگ ہیں ہجاب کیا الگ ہیں سطر وہ ہے جو آپ محرم سے بھی چھپائیں گے باپ سے بھی چھپائیں گے ماں سے بھی چھپائیں گے بہنوں سے بھی چھپائیں گے اسے کہتے ہیں سطر اور ہجاب کسے کہتے ہیں ہجاب کہتے ہیں جو غیر محرم سے بھی چھپائیں گے مثلا چہرہ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں ہاتھ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں پیر ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں بال ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں یہ ہے سطر جو محرم کے سامنے کھولنا جائز ہے اور ہجاب ہجاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے تو سطر کے حکام الگ ہیں یہ محرم کے لیے محرم سے سطر چھپانا ضروری ہے اور ہجاب یہ غیر محرم کے لیے اس کے بعد ایک اور پابندی لگائی گی وَأَنْكَهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو جو لڑکے نوجوان ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں ان کی شادیاں فوراں کرو اچھے لڑکے ہیں دھونٹ کر گئے وَأَنْكَهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ جِن کی شادیاں نے ان کی شادیاں کرا دو ایک اور پابندی لگ گئی بے ہائی کے شاد کے اوپر اچھا یہ فرمایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہے گا کہ شادی کرلوں تو غریب ہو جاؤں گا غریب ہوں اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتا اللہ فرما رہا ہے غریب ہو تو اللہ شادی کی برکت کی وجہ سے تمہیں غنی کر دے گا دیکھو شادی کرے آدمی تو غنی ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فریکہ اور قدغن لگائی گی وَلَا تُوْكْرِوْ فَتَيَاتِكُمْ الْبِغَا قَحْبَا خانوں کے اوپر جہاں عصبت فروشی کے اڈے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی وَلَا تُوْكْرِوْ فَتَيَاتِكُمْ الْبِغَا اپنی لونڈیوں کو حرام کاری کے اوپر مجبور مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ فاہشہ کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عامال اور ان کے کفر کی مثال دیئے ایک ان کے عامال کی اور ان کے کفر کی عامال کی مثال کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا آمَالُهُمْ كَسَرَا بِمْبِقِيَتِي اَحْسَبُوا زَمَانُمَا حَتَّىٰ اِذَا جَاءُ لَمْ يَجِدُوا شَيَّةِ یعنی کافر بھی اچھے عامال کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اچھے عامال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا توحید نہیں ہے نا ان کے سارے عامال جو نیک ہیں بداہر ان کا حال کیا ہے کَسَرَا بِمْبِقِيَتِي چَتِيَ الْمَيْدَانِ کے اندر سَرَا بِمْبِقِيَتِي سَرَا بِمْبِقِيَتِي Like a mirage in a desert کسی جنگل کے اندر کسی سہرہ کے اندر mirage کی طرح سر آپ جانوں کسے کہتے ہیں سارابہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا یعنی آدمی ایسا سمجھے کہ ریت پانی کی طرح بہر رہی ہے دور سے آدمی کو ریت ایسی نظر آئے جیسے پانی بہر رہا ہو لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے دور سے جو جگہ ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ وہاں پانی ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں پاتا اللہ تبارک تعالی نے کتنی شاندار مثال دی ہے کہ یہاں آدمی جو ابھی ایمان کے شرف سے بہرہ برنے ہوا ہے کافر ہے وہ وہ اچھے عمل کرتا ہے اچھے عمل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کا پھل ملے گا لیکن ایسے عملوں کی مثال ساراپ کسی ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا ایسے ہی انہوں نے اپنے عملیں نیک سے یہ سمجھے اس کا بدلہ ملے گا نہیں جب قیامت کی دن اللہ کے حضور آئیں گے تو ان کے عمل بلکل بے وزن ہوں گے جیسے ایک تو آدمی دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے کہ مخا مخا ایک بیکار چیز کے پیچھے بھاتتا رہا یہ تو پانی نہیں ہے تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ دوڑ رہا ہے نا پیاس بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ایک تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اچھے عمال کیے تھے وہ تو اللہ کی نگاہ میں بے وزن ہے تو بہت شرمندہ ہوں گے اور دوسرے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کاش ہم ایمان کے ساتھ یہ کام کیے ہوتے ہیں یہ تو ان کے عملوں کی مثال ہے اور ان کے کفر کی مثال کیا ہے اوکا ظلماتن فی بحر اللجی یغشاہ موجم من فوقی موجم من فوقی صحاب ظلماتن بازوہ فوقباغ اذا اخرج ایدہو لم یک دیا راہا اوما لَمِ جَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُمِ النُور اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے ایک واسٹ اینڈ ڈیپ سی ہو ایک وسی اور بہت گہرہ سمندر ہو اب دیکھو خالی ہے اس سمندر کا کہ اس کے اوپر موجیں ہیں سمندر سمندر کے اوپر موجیں ہیں اور ایک تو ہوا موجوں کی تاریخی سمندر کی تاریخی اس کی تہیں ہیں نا ایک تہیں کے بعد دوسری تہیں دوسری تہہ کے بعد تیسری تہہ جتنی تہوں کے نیچے آپ چلتے چلے جائیں گے تاریخی بڑھتی جائے گی برابر ہے تو ایک تو سمندر کی تہہیں ہیں اور ایک تہہ کے بعد دوسری تہہ میں جائیں گے تو تاریخی بڑھتی چلی جائے گی تو ایک تو سمندر کی تاریخیاں ہیں اور دوسرے سمندر کے اوپر موجوں کی تاریخیاں ہیں موجوں کے اوپر بدلیاں ہیں بدلیوں کی تاریخیاں ہیں اللہ اکبر کتنی تاریکیاں ہو گئی ایسے ہی ان کے کفر کی مثال ہے یہ زندگی بھر دنیا بھر کی تاریکیوں میں مبتلا رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ غم منا رہے یا خوشی منا رہے ہیں سب پتہ چلتا ہے زندگی بھر یہ لوگ اندھیاریوں میں گھومتے رہتے ہیں ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی دوسری تاریکی کے بعد تیسری تاریکی تیسری تاریکی کے بعد چوتھی تاریکی یہ کفر جو ہے اتنی تاریکیوں میں ان کو گھیرے رہتا ہے کہ انہیں ہدایت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی کہ ہدایت کی کرن کو دیکھ کر کے وہ ہدایت تک مہت جائیں اندھیاریوں میں مبتلا رہتے ہیں جیسے کوئی آدمی اگر وہاں اپنا ہاتھ نکالے قرآن کہتا ہے آدمی کا ہاتھ اس کے کتنا قریب ہوتا ہے لیکن جب نکالے تو آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ایسے ہی ان کے کفر نے ان کو مختلف قسم کی تاریخیوں میں گھیر رکھا ہے یہ ہدایت کی کوئی کرن نہیں دیکھ سکتے اور اپنا بھلا برا نہیں سوچ سکتے آخرت کے تعلق سے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بوڑھی عورتیں ہو جائیں تو ان کے لئے پردہ ضروری نہیں ہے لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں بوڑھی عورتیں ایک دم ہو جائیں تو ان کے لئے پردہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پردہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد یہ قائدہ بتایا گیا کہ پہلے ضروری کے اندر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ الگ لے کر کے پلیٹ بیٹھا وہ الگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا وہ الگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوا یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کچھ قبیلے ایسے تھے پہلے ضروری میں کہ وہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے نہ کھائے تو کئی فاقے ہو جاتے تھے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے یعنی کوئی افراد میں مبتلا تھا کوئی تفریت میں کوئی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی نہیں کھانا کھاتا تھا ارکو طالعہ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھالو تب بھی اچھا ہے الگ الگ کھالو تب بھی اچھا ہے اور بعد لوگ اپنے دوست کے ہاں جاتے تھے اگر دوست نے دعوت نہیں دی ہوتی تو لاک کہتا تھا کھانا کھالو بھئی کھانے کا ٹائم ہے کھانا نہیں کھاتا تھا فرمایا گیا نہیں دوست کا صدیق کا لفظ ہے اگر دوست کے ہاں چلے جاؤ اگرچہ اس نے تمہیں دعوت نہیں دی ہے کھانے کا ٹائم ہے تو کھالو اس میں کوئی آر کی بات نہیں ننگی کی بات نہیں اس کے بعد یہ حکم دیا گیا میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں اے فلاں یا زیدیہ عمر یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو یا اللہ کے ساتھ یا محمد کے طغرے بنا کر کے گھروں میں لٹکائے رہتے ہیں یا مجدوں کے اندر یہ بلکل صحیح نہیں ہے یا اللہ تو کہہ سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے اس آیت کریمہ میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسروں کو پکارتے ہیں اوہ زید اوہ فلاں ایسے پکارو یا محمد یہ غلط ہے دوسرے لوگوں کو جس طرح پکارتے ہیں اس طرح میرے نبی کو مت پکارو اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہم نے اس طرح بنائی فقدرہ تقدیرہ دیکھو ہم نے زمین کو کیسا بنایا ہے غور کرو تو ہم تک پہنچنے کے لئے زمین ہی کافی ہے کیا ہم نے زمین کو اکدم نرم نہیں بنایا ہے کہ چلو تو پیر دھنچائیں اتنا سخت بھی نہیں بنایا ہے کہ تم کھودنے لگو کھیتی کرنے لگو تو کھودی نہ جا سکے اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جاؤ تو جیسے اوپر پانی ہے ایسے پانی کی نہریں ہیں نیچے تب ہی تو جب بورڈ ڈالتے ہیں تو جہاں تک وہ پانی نہیں ملتا بورڈ ڈالتے چلے جاتے ہیں جب وہ چشمیں مل جاتے ہیں نیچے نالیاں مل جاتے ہیں نہریں مل جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو پانی مل گیا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اوپر پانی ہے ایسے اللہ تبارک و تعالی نے نیچے بھی پانی رکھ رکھا ہے کس طریقے سے ہماری جسمانی ضروریات کا اللہ نے انتظام فرمایا ساتھ میں روحانی ضروریات کا انتظام فرمایا اس کے بعد ارشاد یہ فرمایا فقط کذبوکم بما تقولون قیامت کے دن وہ سہارے جو تم نے یہاں بنا رکھے ہیں یہ مزومہ سہارے تمہاری تردید کریں گے تمہیں جھٹلائیں گے وہ کہیں گے میں نے کہا کہا تھا تم میری پوجہ کرو میں نے کہا کہا تھا میری قبر پختہ بناو میں نے کہا کہا تھا ایک اس کو پر چادر چڑھاؤ میں نے کہا کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھ سے مانگو کس نے کہا تھا سب تردید کرنے لگیں گے پھر لوگوں کی کیا حالت ہوگی یہ جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے نئے نئے سہارے بنایا ہوئے ہیں جب یہ لوگ ان کی تردید کریں گے ان کا کیا حال ہوگا جو تم کہہ رہے ہو نا قیامت کے دن اس کی تقزیب کر دیں گے وہ لوگ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے کہیں ان سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا یہ کیجئے وہ کیجئے یہ خود کرتے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے بعد جنت کے دو اوصاف بیان کیے گئے بڑے پیارے اوصاف ہیں فرمایا گیا جنت کے اندر جو چاہیں گے سب ملے گا وہ ماں خالدین اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے دو صفت ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ چاہیں گے ملے گا کیسے کیسے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی اور دنیا میں دنیا میں کس کی بات چلنی چاہیے اللہ کی بات اشارہ اس بات کی طرف ہے دنیا میں تم اللہ کی بات چلا لو جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے کتی اچھی بات کہی گئی دنیا میں تم میری بات چلا لو جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے یہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو قیامت میں جنت میں آنے کے بعد جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے یہاں اپنی خواہش کو میرے احکام کے تابع کر دو تو ہم وہاں اپنے آرڈرز کو تمہاری خواہشوں کے تابع کر دیئے یہ ہے اور دوسری صفت خالدین یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے یہ کھٹکا تو دنیا میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کونسی بیماری آ جائے اگلے لمحے زندگی کا بھروسہ نہیں یہ کھٹکا تو دنیا کے اندر لگا رہتا ہے ہماری جنت میں آنے کے بعد یہ کھٹکا نہیں رہے گا ہمیشہ تمہاری زندگی رہے گی تمہاری جوانی رہے گی اور سارے کے سارے جنتی جانتے ہو کیسے رہیں گے امرد رہیں گے داڑی باڑی نہیں رہے گے ان کی کیا قدر رہے گا خوبصورت رہیں گے سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کے جنت الفردوزتہ فرمائے یہ رہا آٹھرام پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقاتہ فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی پانچ تاقراتوں میں سے آج یہ پہلی تاقرات ہے آج ہم قیام اللیل میں تلاوت کیے گئے انیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کریں گے پارے اس طرح شروع ہو رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُعُتُوًّا كَبِيرًا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم بڑے لوگوں کے اوپر آسمان سے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے اسی طرح ہمارے سامنے اللہ بے حجاب ہو کر کیوں نہیں آجاتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات وہ نہیں بول رہے ہیں ان کا تکبر بول رہا ہے ان کی سرکشی اور ان کا عدوان بول رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو بصیرت سے نہیں بسارت سے دیکھ لیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں اگر انہیں سر کی آنکھوں سے حقیقت کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر امتحان کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا جہاں تک ان کے مطالبے کا معاملہ ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے نازل ہوں گے یہ انتظار کریں ان کی موت کے وقت فرشتے آئیں گے یہ جب فرشتوں کو اس وقت دیکھیں گے تو آج یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کی گھگی بن جائے گی پھر یہ کیا بولیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کہیں گے جس دن یہ ملائکہ کو دیکھ لیں گے تو ان کے لئے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی گوڈ ٹائڈنگ نہیں ہوگی کوئی گلیٹ ٹائڈنگ نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی اچھی خبر کوئی اچھی اطلاع نہیں ہوگی اور فرشتوں کو دیکھتے یہ کہیں گے ہجرم محجورہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص یہ دیکھتا کہ اس کا دشمن اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھلا پڑتا ہجرم محجورہ ہجرم محجورہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں دور دور میرے قریب مطانا میرے قریب مطانا تو آج تو یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ہاں فرشتوں کو دیکھیں گے یہ اس کا ایک وقت ہے لیکن جب فرشتے ان کو نظر آئیں گے تو وہ وقت ان کے لئے کچھ اچھا وقت نہیں ہوگا فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کا یہ حال ہوگا وہ ہجرم محجورہ پکار اٹھیں گے اور بھی ایک وقت ہوگا فرشتوں کے اترنے کا کیا بات کہی گئی ہے یوم تشقق السماء بالغمامی ورزل الملائکت تنزیلا کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا بدلیوں کے ساتھ یعنی آسمان سے ایک بدلی آسمان کو چیرتی ہوئی زمین کی طرف آئے گی یہ بدلی کیسی ہوگی در حقیقت یہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہوگا فرشتیں اتنی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پر کھڑے ہونے والا آدمی جب اوپر دیکھے گا تو اسے صرف ایک بدلی نظر آئے گی اس وقت فرشتوں کا اس طرح کا نزول اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ آج سے زمین پر انسانوں کی خلافت کو منسوخ کیا جا رہا ہے انسانوں کی خلافت کو کل ادم قرار دیا جا رہا ہے اور آج تمام کے تمام انسان اس بہت بڑی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا سامنا کریں اور دنیا میں کیے گئے اپنے کرتوتوں کا حساب و کتاب دیں اس وقت بھی فرشتوں کا نزول ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کا حال پہلے حال سے زیادہ خراب ہوگا اس کے بعد ایک بہری پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں اور ان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کارنامے کو انجام دینے کے بعد قوم کے ہیرو بن جائیں ملک کے ہیرو بن جائیں دنیا ہمیں ہیرو کہنے لگے اسی طریقے سے بعض اللہ کے نافرمان دنیا میں کچھ اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں ان کے ان بھلے کاموں پر انہیں بڑا غرہ ہوتا ہے بڑا غرور ہوتا ہے قرآن حکم کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر کے ہیرو بنے بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن کے کارناموں کو ہبا ام منصورہ کر دیا جائے گا یعنی ان کے کارناموں کو بکھرا ہوا غبار بنا دیا جائے گا بکھرے ہوئے غبار کی طرح بے وقات بے مصرف اور بے وزن کر دیا جائے گا کہ جن کارناموں کی وجہ سے تم دنیا میں ہیرو بن گئے تھے ان کارناموں کی ہمارے ہاں کوئی وقات نہیں ہے ان کارناموں کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہے ان کارناموں کا ہمارے ہاں کوئی مصرف نہیں ہے ان کے کارنامے کیسے ہو جائیں گے اس اس ٹیٹرڈ پارٹیکل آف دسٹ ہبا ام منصورہ بنا کر کے چھوڑ دیا جائے گا اس آیت کریمہ میں پھر اسی حقیقت کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح بغیر بنیاد کے کسی امارت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی کوئی بھی حسن عمل بغیر ایمان اور عقیدہ کے مطور نہیں اللہ کے ہاں نیک عمل وہی قبولیت کے درجے تک پہنچے گا جس حسن عمل کے پیچھے ایمان اور عقیدے کی مستحقم بنیاد ہو قرآن حکیم کے بولنے کا انداز کتا پیارا ہے چھوڑ سٹائل آف ٹاکنگ ہے اس کے بعد مشرقین کے ایک اعتراض کا بڑا ہی خوبصورت جواب بھی آ جا رہا ہے کہ محمد یہ کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر ایک بڑا ہی موزز فرشتہ جبرائیل اترتا ہے اور وہی اللہ کے حکم سے یہ مبارک کلام میرے اوپر نازل کرتا ہے وحیہ کرتا ہے تو اس فرشتے کو بار بار کیوں تکلیف دی جا رہی ہے قرآن کو جملے واحدہ ایک ہی ساتھ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا اعتراض یوں نقل کیا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَحِدًا یہ کریمنلز یہ مجرمین یہ اللہ کے نافرمان یہ سرکش یہ دس بلیورس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بار بار اس فرشتے کو آنے جانے کی کیوں تکلیف دی جا رہی ہے قرآن حکیم کو یک بار کی کیوں نہیں محمد پر اتار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جواب کتنا حسین ہے سننے جیسا ہے فرمایا گیا لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَادَكْ سوال اتنا بڑا جواب بہت مختصر شارٹ بٹ ویری سویٹ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَادَكْ تاکہ ہم قرآن کو تمہارے دلوں میں راسخ کر دیں جمع دیں بھلا بتاؤ کہ سائنس کی ایک پوری کتاب ہو بائیلوجی کی ایک پوری کتاب ہو کیمیسٹری کی ایک پوری کتاب ہو فیزکس کی ایک کتاب ہو ایک استاذ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں پوری کتاب پڑھا سکتا ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اسٹوڈنس شاگرد یہ کتاب کے مشتملات کتاب کے محتویت کتاب کے مزامین کتاب کی مفاہیم کو حضم کر پائیں گے محفوظ رکھ پائیں گے تو جس طریقے سے ایک بہترین مولم ایک بہترین ٹیچر ایک بہترین پروفیسر سبقا سبقا کتاب کے مزامین کو اسٹوڈنس کے سامنے پیش کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن حقیم ایک بہترین پروفیسر ایک بہترین مولم ہے ایک بہترین ٹیچر ہے اس کا بھی طریقہ کاریہ ہی ہے کہ اس آلہ درجے کی کتاب کے مزامین کو اور مشتملات کو جوان رحمت کی طرح ہے یہ وہ بارش ہے رحمت کی جو آسمان سے انسانوں دوپر برسی ہے ذرا سوچو اے اعتراض کرنے والو کہ بارش کون سے مفید ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے بہت دنوں تک برسے یا ایک مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے اگر ایک مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے چاروں طرف جلتھل ہو جائے گا تمہاری دکانیں ڈوب جائیں گی تمہارے مکانات غرقاب ہو جائیں گے تو جس طریقے سے رفتہ رفتہ وقتاں فوقتاں بارش زمین اور زمین والوں کے لئے بے حد مفید ہوتی ہے اسی طریقے سے قرآن رحمت کی بارش ہے یہ بھی اسی طریقے سے رفتہ رفتہ اتر رہی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے جس طریقے کی وہ بارش ہوتی ہے جو زمین کے اوپر رفتہ رفتہ برستی ہے وقتاں فوقتاں برستی ہے اس سوال کا ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے انداز بدل کر کے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کیا بات ہے کیا جواب ہے کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کوئی اعتراض کرتا ہے تو جب وہ اعتراض کرے اسی وقت اس اعتراض کا جواب دے دیا جائے یہ بہتر ہے کہ تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات کے جوابات ایک ساتھ دے دیے جائیں یعنی انسان جب اعتراض کرے تو اس کا جواب برمحل کب ہوگا جب اعتراض ہو جائے اس کے بعد جواب دیا جائے تب جواب برمحل ہوگا نہ یہ کہ تمام شکوک و شبہات کے جوابات تمام اعتراضات کے جوابات ایک ہی دن دے دیے جائے یہ طریقہ زیادہ مفید نہیں ہے لہذا جو مفید طریقہ تھا وہ قرآن حکم نے اختیار کر لیا اس کے بعد قرآن حکم کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں بڑی تہری صفتیں وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِيْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرُ ایک صفت تو قرآن کی ہے حق اور دوسری صفت ہے وَأَحْسَنَ تَفْسِيرُ حق جو ہے یہ قرآن حکیم کی ذاتی صفت ہے یعنی یہ فی نفس ہی قاتے شبہ ہے شوکوک و شبہات کو کاٹنے والی ہے اعتراضات کو دور کرنے والی ہے یہ صفت یعنی حق یہ قرآن حکیم کی ذاتی صفت ہے یعنی یہ فی نفس ہی قاتے شوکوک و شبہات ہے اور وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَ احسنِ تَفْسِيرُ یہ قرآن حکیم کی دوسری صفت جو ہے یہ اضافی صفت ہے یعنی یہ وضاحت کے اعتبار سے ایکسپلینیشن کے اعتبار سے بہت ہی قریب الفہم ہے اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ قرآن صرف عالموں کے لئے ہے یا قرآن حکیم کہتا ہے کہ میں اپنی وضاحت کے اعتبار سے احسنِ تَفْسِيرُ ہوں میں اپنی وضاحت کے اعتبار سے بہت ہی قریب الفہم ہوں ہے کوئی سمجھنے والا قرآن آواز دے رہا ہے اس لیے کہ یہ کتاب سب سے پہلے امیوں کے سامنے پیش کی گئی جو پڑھے لکھے نہیں تھے امیوں نے سمجھ لیا اور آج سائنس پڑھنے والے بڑی بڑی ڈگریہ حاصل کرنے والے لوگ قرآن پر نہیں سمجھ سکتے یہ انتہائی حیرت انگیز بات اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی گم رہی کی بنیاد میں یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یہ جو گم رہا ہے ان کی گم رہی کی بنیاد میں کوئی اجتہادی اور کوئی عقلی شبہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اس گم رہی میں اتباعِ ہوا ہوا نفس موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے یہ گم رہ کیوں ہوئے اتباعِ ہوا نفس کی وجہ سے کسی اقلی اور اجتہادی شبہ کی بنیاد پر یہ گم رہ نہیں ہوئے آگے ایک ہی آیت سے باس بادل موت کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ کی توحید کو بھی فرمایا گیا اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ السَّاقِنَةِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ لَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ذرا دیکھیں آپ کیکہ اللہ نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سائے کسے کہتے ہیں وَتِسْ شَيْد وَتِسْ شَيْدُو سائے کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں دھوپ اور تاریکی کے بین بین جو حالت ہوتی ہے اسی کو سائے کہا جاتا ہے تاریکی اور دھوپ ان دونوں کے بیچ بیچ کی قیفیت کو ان دونوں کی بیچ بیچ کی حالت کو سائے کہا جاتا ہے اس میں غور کیجئے تو تاریکی کی طرح ناغوار بھی نہیں ہے اس لیے کہ آدمی کو تاریکی سے وحشت ہوتی ہے تو سائے کو دیکھئے تو اس میں تاریکی کی طرح یہ ناغوار نہیں لگتا اور دھوپ کی طرح گرم بھی نہیں ہے دھوپ گرم ہوتی ہے اور تاریکی سے آدمی کو وحشت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ بیچ کی قیفیت سائے ہے دھوپ کی طرح نہ تو گرم ہے اور نہ تاریکی کی طرح نہ خوشگوار اب اس سائے کے اوپر گوھر کرو جب سورج نکلتا ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے بلکل اس کے اپوزٹ سمت کے اندر سایا بڑھتا چلا جاتا ہے سورج جب نکلتا ہے اور جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے مخالف سمت میں اپوزٹ ڈائریکشن میں سایا بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب آفتاب نصف النہار کو پہنچ جاتا ہے این دوپہر کے وقت ہر شئے کا سایا اس کی جڑ میں جا کر کے غائب ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ بقا اور فنا کا مشاہدہ تو روز مرہ تمہیں کرایا جا رہا ہے سایا نظر آتا ہے سایا بڑھتا ہے پھر خاص وقت میں ہر چیز کا سایا غائب ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی تمہیں ایک دن مر جانا ہے اور پھر دوبارہ جب سورج نکلتا ہے تو پھر وہی سایا بڑھنے لگتا ہے تو جب دوسرے عالم کا سورج تلو ہوگا پھر تم اسی طریقے سے اپنی اپنی جڑوں سے نکل آوگے جیسے سورج نکلنے پر سائے ہر شئے کی جڑوں سے باہر نکل آتے ہیں کتا لطیف استدلال ہے ایسا استدلال قرآن حقیم کر سکتا ہے پھر توحید کی دلیل بھی اللہ نے سائے ہی کو بنایا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا سائہ اس کے مخالف سمت میں پڑتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نافرمان کا بھی دسپلیور کا سائے بھی اس کے مخالف سمت میں پڑتا ہے اگر ہر شئے کا سائے انسان کا سائے اس کے موافق سمت میں ہو تو ایسا لگے گا جیسے سائے اس کو سجدہ کر رہا ہے لیکن ہر شئے کا سائے اس کے مخالف سمت میں گرتا ہے یعنی انسان کا خود کا سایہ خود کو سجدہ نہیں کرتا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنے سائے سے مشرق عبرت نہیں لیتا کہ میرا سایہ جب غیر کو سجدہ نہیں کرتا تو میں غیر کو سجدہ کیسے کروں یہ بھی توحید کے اوپر انتہائی لطیف استدلال ہے اس کے بعد باس بادل موت پر نید کو دلیل بنایا گیا کیا بات ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لباس بنا دیا اور نید کو صوبات بنا دیا پہلے یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھوگے تو تمہاری اس نید کے اندر میری تین تین نعمتیں موجود ہیں اور ان تین تین نعمتوں کا شکریہ تو در کنار ایک نعمت کا بھی شکریہ نہ یاد کر سکتے کیسے؟ نید میری ایک بہت بڑی نعمت اس ناحیے سے ہے کہ وہ صوبات ہے صوبات کا مطلب تکان کو کٹ دینے والی تینشن کو کٹ دینے والی آدمی کتنا ہی تھکا ہوا ہو سو جائے تو اس کی تکان دور ہو جاتی ہے نید تکان کو کٹ دیتی ہے اسی طرح سے آدمی کسی ذہنی تینشن میں مطلع ہو نید آ جائے اسے تو اس کا تینشن دور ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جب آدمی کو نید نہیں آتی تو وہ سلیپنگ پلس لیتا ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اسے نید نہیں آ رہی ہے تو اس کو نید کا انجیکشن دیتے ہیں تاکہ اس کا تینشن دور ہو جائے جس کنفیوزن میں مطلع اس کا کنفیوزن دور ہو جائے اور اگر سو بھی گیا تو تھوڑی دیر میں اس کی نید اچاٹ ہو جاتی ہے جاگ جاتا ہے صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا اللہ فرماتا ہے میں نے نید کو تمہاری پورا کرنے کے لیے رات بنا دی ہے رات بالکل نید کے موافق ہے اس طرح تمہاری نید کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہماری دوسری نعمت ہے اور غور کرو تو اس میں ایک تیسری نعمت بھی ہے میری وہ کیا کہ ہم نے صرف انسانوں ہی کے اوپر نہیں بلکہ تمام جانداروں کے اوپر رات میں جبری طور پر نید لازم کر دی ہے جانور بھی سو جاتے ہیں انسان بھی سو جاتے ہیں درختوں کو دیکھو تو وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے خاموش کھڑے ہوئے ہوں چاروں طرف سناٹے کا راج ہوتا ہے چاروں طرف سناٹے کی حکومت ہوتی ہے تمام جانداروں کے لیے بشمول انسان ہم نے رات میں جبری طور پر نید لازم کر دی ان کے اوپر تاری کر دی اگر لوگوں کی نید کے اوقات مختلف ہوتے تب بھی تمہاری نید پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ اگر کچھ لوگوں کے نید کے اوقات کچھ ہوتے کچھ لوگوں کے نید کے اوقات کچھ ہوتے کچھ لوگوں کے نید کے ٹائمز کچھ ہوتے تو اس طرح شور و شغب ہوتا اور شور و شغب میں بار بار تمہاری نید اچھاٹھو جاتی تمہیں مکمل ذہنی سکون نہیں ملتا ہماری اس نید کے اندر گوھر کرو تو ایک تیسری نیمت بھی ہے یہ تو نید کے اندر تین تین نیمتیں ہوئیں ایک نیمت میں تین نیمت اور پھر اسی نید کو باس بادل موت کی دلیل بنائے گیا ہے کہ تم سو جاتے ہو تھوڑے سے وقفے کے لیے تمہاری نید کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس کے بعد تم بیدار ہو جاتے ہو اور تمہاری بیداری کا دورانیہ بھی مختصر ہی ہوتا ہے ذرا گوھر کرو کہ نید ایک مختصر موت ہے گوھر کرو نید ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی تو کیوں نہیں تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری ہو عالم برزخ میں موت کے بعد تمہیں ایک لمبی نید سلا دیا جائے اور پھر ایک لمبی بیداری کہ جہنم میں جہنمی چلے جائیں ہمیشہ بیدار اور جنت میں جنتی چلے جائیں ہمیشہ بیدار اللہ تبارک و تعالی نے نید کو باس بادل موت کی بڑی ہی حسین دلیل بنایا ہے پانی پلو اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے لِنُفْئِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا فرمایا گیا کہ آسمان سے بارش کے نزول کے مقاصد کی یہ ترتیب ہے بارش زمین پر نازل ہوتی ہے نزول بارش کے نزول بارہ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں پہلا مقصد ہوتا ہے پودوں کو زندگی بخشی جائے یہ ترتیب ہے ترجیح اول نباتات ترجیح ثانی حیوانات میں خلقنا انعاما ترجیح ثالث اناسی کثیران انسان پہلی ترجیح بارش اس لیے ہوتی ہے تاکہ نباتات زندہ رہیں ترجیح دوم بارش کا ایک مقصد ہے ترجیح دوم کہ ہیوانات زندہ رہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ ترجیح ثانی انسان کے فائدے کیلئے بارش ہوتی ہے اسی ترتیب کیوں رکھی گئی وجہ اس کی اس لیے کہ کچھ دنوں اگر بارش نہ ہو تو انسان آلات کے ذریعے زیر زمین سے پانی نکال کر استعمال کر سکتا ہے لیکن بھلا بتاؤ کہ زیر زمین آلات کے ذریعے ہیوانات کیسے پانی استعمال کر سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں نباتات کیسے نکال سکتے ہیں چلو ہیوانات چل پھر کر کے کہیں تھوڑا بہت پانی حاصل کر لیتے ہیں لیکن نباتات تو اپنی جگہ رہتے ہیں نا بیچارے گونگے بہرے لنگرے لولے تو لہذا سب سے زیادہ پانی کے مستعف تو یہ ہے کہ چل پھر نہیں سکتے اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں بھوکے پیاسے لہذا ہم نے پہلی ترجیہ انہی کو دیئے جانور تھوڑا چل پھر کر کے اپنی تشنگی کا انتظام کر لیتے ہیں لہذا دوسرے نمبر پہ بارش برسانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ حیوانہ سہراب ہوں اور تیسرے نمبر پہ انسان یہ نزول بارہ کے مقاصد کی ترتیب بیان کی گئی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے فَلَا تُتْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَدًا كَبِرَو آپ اللہ کے نافرمانوں کے اطاعت مت کیجئے قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے آپ یہاں بندوق اڑالی ہے لوگوں نے تلواریں اڑالی لوگوں نے قرآن حکیم تیتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن حکیم اس کو جہاد بولا ہے کہ ہر ایک کے سامنے قرآن حکیم پیش کیا جائے وہ جاہدھم بی جہادن کبیر ہو یہ سب سے بڑا جہاد ہے آگے عباد الرحمن کی رحمان کے بندوں کی تیرہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ تیرہ صفتیں جن کے اندر ہیں وہ حقیقت میں رحمان کے بندیں آیات پڑھتا ہوں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّ هَسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَالَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى هَثَامًا يُضَافْ لَهُ الْأَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُفْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّيَّاتِ وَحَسَنَاتِ وَكَارَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ عَلَى اللَّهِ مَتَابَ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْ وَمَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكْرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْا سُمَّمْ وَعُمِيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ عَيُنِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ان آیات کے اندر عباد الرحمن کی تیرہ صفتیں بیان کی گئی ہیں پہلی صفت رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر نرم انداز سے چلتے ہیں ایک بات نوٹ کی جائے انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے کیا انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے یعنی انسان کی چال اس کے باطن کا اککاس ہوتی ہے اس کے دماغی کیفیت کیا اککاس ہوتی ہے انگریزی کا مشہور مقولہ ہے the face is index of mind چہرہ اندروں کا آئین ادار ہوتا ہے ذہنی کیفیت کا آئین ادار ہوتا ہے تو جب حقیقت یہ ہے کہ انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے تو اگر آدمی اتراہت کے ساتھ چل رہا ہے تکبر کے ساتھ چل رہا ہے غرور کے ساتھ چل رہا ہے اس کی چال میں اتراہت ہے اس کی چال میں تبختر ہے اس کی چال میں تکبر ہے تو سمجھو کہ یہ اس کے باطن کا آئین ادار ہے اس کے دل میں غرور ہے اس کے دل میں اتراہت ہے اس کے قلب کے اندر یہ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں اور دیکھو کہ کوئی شخص نرم روی اختیار کرتا ہے تو سمجھا جائے کہ اس کا باطن متوازع ہے اس کے باطن میں ان کے ساری ہے اس لئے کہ باطن اگر منکسر نہ ہوتا باطن اگر نرم روی اپنے اندر نہیں رکھتا تو ظاہر کے اندر اس کا اس طریقے سے اظہار کیسے ہوتا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر بڑی نرمی سے چلتے ہیں یعنی تکبر سے نہیں چلتے اتراہت کے ساتھ نہیں چلتے تبختر کے ساتھ نہیں چلتے نیز ذلت کے ساتھ نہیں چلتے یہ بھی آ گیا ان کے ساری اوریں ذلت الگ ہے ذلت کے ساتھ نہیں چلتے یہ مفہوم بھی ہے سر اٹھا کر جیتے ہیں ظلیل ہو کر نہیں دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَتْ جاہل لوگ جب بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی تو ہی بڑا سلام علیکم مچلا جاہلوں سے علشتے نہیں یہ ان کی دوسری صفت ہے تیسری صفت ان کی رات رکوع اور سجدوں میں گزرتی ہے کیا صفت ہے وَالَّوِينَ يَبِيْتُونَ لَيْرَبِّمْ سُجَّدَوْا قِيَامَا رات میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں زاروں قطار ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی ماتتے ہیں اپنی کتاب زندگی کے اوراک کھول کر دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب زندگی کے کون سے اوراک سیاہ ہیں کون سے روشن ہیں روشن اوراک کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور تاریخ اور کالے اوراک کو دیکھ کر کے رنجیدہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی معافی ماتتے ہیں روتے ہیں رکوع اور سجدہ میں ان کی راتیں گزرتی ہیں چوتی صفت وَالَّوِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَانَّ عَذَابَ جَهَنَّمُ چوتی صفت یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے بہت ڈرتے ہیں ہمیشہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دوزق کے عذاب سے بچائے رکھنا دوزق میں ہمیں داخل مت کرنا چوتی صفت پاچھویں صفت جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے ہیں یعنی ایک ہے ہاتھ بند کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور ایک ہے ہاتھ کھول دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ہاتھ کھول دیا تو آپ پھٹ پاک پہ آ جائیں گے اور اگر آپ نے ایک دم ہاتھ بند کر لیا تو آپ کنجوس لئیم بخیل پھٹیچر کردانے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان رہیے والذین ایدہ انفقو جب خرچ کرتے تو لَمْ يُسْرِفُو وَلَمْ يَفْتُورُو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ مٹھی بند رکھتے ہیں نہ مٹھی ایک ہم کھول دیتے ہیں جو ان کی ایک صفت اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے وَالَّذِينَ لَا اَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهَ نَآخر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے شرک نہیں کرتے اگلی صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّاسِ وَلَا وَلَا يَقْتُلُونَ یہ کسی انسان کو ناہ قتل نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ اگلی صفت وَلَا اَذْنُونَ زنا نہیں کرتے دور رہتے ہیں بدکاریوں سے اس کے بعد کہا گیا کہ کبھی کسی مومن سے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لے توبہ کرنے کے بعد عملِ صالح کرے وَمَنْ تَعْبَ وَعْمِلَ صَالحًا توبہ کے بعد عملِ صالح کرے یہاں توبہ کی حقیقت بیان کر دی گئی کسی زبان سے توبہ توبہ کر دینے سے اور تسبیح پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہوتی توبہ کی حقیقت یہ کہ آدمی اپنے فیلِ بد سے باز آ جائے اور عملِ صالح کرنے لگے پرانی رفتار کو چھوڑ دے پرانی روش کو چھوڑ دے یہ ہے توبہ کی حقیقت اچھا کچھ لوگ جو ایمال لانے سے پہلے گناہوں میں مبتلا رہے ہیں اب ایمال لانے اور نیک عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا یہ عجیب بات ہے برائی جو کر چکے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا یہ حیرت انگیز بات ہے اچھا ذرا مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ برائی نیکی میں کیسے بدلتی ہے اس کو تمصیل سے سمجھا رہا ہوں آج لے کر جاؤ یہاں سے برائی نیکی میں کیسے بدلتی ہے اس کی تمصیل پچاسوں کتابوں میں یہ تفصیل نہیں ملے گی بارش کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ندی بھر جاتی ہے تو پانی اس کا گدلہ ہو جاتا ہے کشتی میں ناؤ چلانے والے ملہ کو چونکہ بار بار اس پار سے اس پار کشتی لے کر جانا ہوتا ہے لوگوں کو اس پار سے اس پار اس پار سے اس پار لانا ہوتا ہے لہذا وہ ایک کٹیاں بنا کر کے دریا کے کنائرے ہی رہتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ بستی بار بار جا کر کے اپنی ضرورت کے لیے کافی پانی نہیں لا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے ایک برطن کے اندر وہ گدلہ پانی لے آتا ہے دیکھو گدلہ پانی ہے جیسے برائی گدلہ پانی لا کر کے اس کے اندر فٹکری ڈال دیتا ہے جس کو انگریزی میں ایلم بولتے نا فٹکری ڈال دیتا ہے فٹکری ڈال دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری کی پوری مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور ساب و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے یہ ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ ان کی برائیوں کو اس طرح نیکیوں میں بدل دیتا ہے جیسے فٹکری ڈالنے پر مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور ساب و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری بھی برائیوں کو اسی طرح اپنی رحمت کی فٹکری ڈال کر کے نیکیوں میں بدل دے اپنی رحمت کی اہلم ڈال دے فٹکری ڈال دے اگلی صفت عباد الرحمن کی وَالَّذِينَ لَا اَشْهَدُونَ الزُّورِ یہ زور میں حاضر نہیں ہوتے یہ زور کیا ہے امامِ قُرْتُوبی نے زور کی تفسیر کی ہے مَحَاذِرُ الْقِزْبِ جھوٹ کی محفلیں ایسی تقریبیں جہاں پر اختلاتے مردوں زنوں عورتیں بے نقاب بے ہجاب ادھر ادھر گھوم رہی ہوں مردوں سے کوئی پردہ نہ ہو اس زور کے دائرے میں کاؤکٹیل پارٹیاں بھی آگئیں کلچرل شوز بھی آگئے اور اس طریقے سے جو مختلف قسم کے شوز ہوا کرتے ہیں اس دائرے میں آگئے امام بمن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میں نے اپنی مشہور کتاب اختیار السراط المستقیم کے اندر زور کی تفسیر یہ فرمائی ہے اززور ہوا آعیاد المشرقین اللہ کے نافرمانوں کے مشرقوں کی جو عیدہ ہیں وہ مراد ہیں اس میں نہیں جاتے مثلا درگاہوں کے اوپر دیکھیں شرک ہو بیدات تو ایسی شرک کی جگہوں پر و بیدات کی جگہوں پر مت جاؤ اس لئے کہ اعباد الرحمن آیاد المشرقین میں نہیں جاتے مشرقین کی عیدوں میں نہیں جاتے مجاہد نے اس کی تفسیر کی الغنہ لائشدون الزور اے لا اسمعون الغنہ گانا نہیں سنتے یہ بطلب ہے لائشدون الزور کا یہ بھی اعباد الرحمن کی ایک سفت گانا نہیں سنتے اگلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو اندے بہرے ہو کر نہیں گرتے یعنی بس قرآن کو سن لیا اللہ نے اس میں کیا کہا ہے اس پر غور نہیں کرتے اندے